سر ریبٹ فارمنگ سے لوگوں نے بلکل لاکھوں کروڑوں کمائے بھی ہیں اور لاکھوں کروڑوں ڈبوئے بھی ہیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے کام کر رہے ہیں آپ ڈائریکٹ آ جاتے ہیں جی میرے پاس لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جی میرے پاس پچیس لاکھ روپے آئے میں یہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں میرے پاس دس لاکھ روپے آئے میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ آئیں ایک پیر لیں دو پیر لیں بنیز کے پیر لے لیں یا ایک بریڈر پیر لے لیں بریڈر سیٹ لے لیں تو چھوٹے لیول سے آپ انویسٹ کریں سر ریبٹ فارمنگ کے حوالے سے میرا یہی مشورہ ہے جو میں شروع سے بات کر رہا ہوں یہ ایک دن کا نہیں کہ آپ بولیں میں نے آج پچاس ریبٹ رکھ لیں تو کل میں نے اس سے مہینے کا تین لاکھ روپے آ کما لینا ہے آپ سلولی جائیں سلولی اور گریجولی آپ جب جائیں گے آپ سیکھیں گے بھی آپ نقصان سے بھی بچیں گے اور آپ دیکھ سکیں گے اگر شروع میں ہی آپ کا نقصان ہو رہا ہے آپ سے نہیں ہو رہا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یار یہ میرے لیے نہیں بنا دوسرا ایک اور چیز اس کو لوگ لوگ اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کام شام اس میں نہیں اس میں آپ کو دیکھنا ہم پڑتا ہے ہمارے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی کیجز لگے ہوئے ہیں ہمیں ہر کیج کے اندر جو موجود ریبٹ ہے اس کے بارے میں پتہ ہے اس کی نیچر کا پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ کس طرح سے ڈیلی ہمیں ایک ایک ریبٹ کو چیک کرنا پڑتا ہے آپ اگر بولیں جی میں نے ریبٹ رکھ کے کسی نوکر کے حوالے کر دینے ایسے ریبٹ فارمنگ نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں آسین فیض آپ کے خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم مجھو ہیں پاکستان کے سب سے بڑے ریبٹ فارمنگ ریبٹ فارمنگ کیسی فارمنگ ہے تمام تر معلومات اس فارمن کے آنر کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی ویڈیو کا لاس تک دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور جو دوست اپنے فارمن کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں وہ ساتھ ورڈس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام سر کیسے ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک جی اچھے سر اپنا مقتصرن تارف کرائیے گا میرا نام جی بلال اقبال ہے اور اس وقت آپ مانسہرہ میں کینڈ ایمز ریبٹ فارمن پر موجود ہیں سر ماشاءاللہ پاکستان کا سب سے بڑا ریبٹ فارمن آپ رن کر رہے ہیں تو کیسے آپ نے اتنی ینگ عمر میں ریبٹ کا کام ہی کیوں سٹارٹ کیا ایکچلی الحمدللہ جی بلکل کینڈ ایمز ریبٹ فارمن اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا فارم ہے اور آپ نے جیسا کہ وزٹ بھی کیا اور فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں تین ہماری برانچز ہیں اس وقت ہم لوگوں نے جی سٹارٹ کیا تھا صرف ایک پیر سے اس کے بعد دو پیر مزید لیے کرتے کرتے اسی کی بریڈ کو مزید ایکسٹینڈ کرتے رہے کوئی لاکھوں کروڑوں روپیہ نہیں لگایا ریبٹ فارمن سہی جو کچھ ارن کر رہے تھے ساتھ ساتھ اسی میں لگا رہے تھے اپنی بریڈز کو بڑا کر رہے تھے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس بریڈر ریبٹ سے اس وقت موجود ہیں اور آپ کے سامنے اس وقت تقریباً ہر ریبٹ کے ساتھ بچے بھی موجود ہیں دیڈ دوستوں کے قریب بچے بھی یہاں پہ اس وقت ہیں ماشاءاللہ اچھا سر بتائیے گا کہ آپ نے کتنے عرصے پہلے اس فارمی کا سٹارٹ لیا تھا تقریباً ہمارے تین سال ہو گئے ہیں لیکن پاپر فارمنگ کو ہمارے دیکھیں ڈائی یہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈائی سے تین سال میں الحمدللہ ہم اس وقت یہاں تک پہنچیں سر ماشاءاللہ ڈائی میں تین سال تک آپ نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی اس کے پیچھے کیا تھا آپ کی محنت لگن یا کہ آپ نے کوئی اچھی بریڈ رکھی تھی یہ وجہ تھا سر اس میں کافی سار افیکٹرز ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ جو بھی کام کریں کمٹمنٹ ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورک کے ساتھ کریں دوسرا اس کے اندر امانداری ہونی چاہیے ہم نے پہلے دن سے جو ہم نے سٹارٹ کیا تو ہمارا یہی تھا کہ ہم جو بھی چیز سیل کریں گے اچھی چیز سیل کریں گے اور سب سے بڑی چیز جو ہے کسٹمر سیڈیسفیکشن ہونی چاہیے ہارڈ ورک نوڈ آؤٹ کیا کامران اور مبشر دونوں نے مل کے کامران فاکس کر رہے ہیں بریڈنگ کے اوپر اور مبشر کا زیادہ جو فاکس ہے وہ سیل کے اوپر ہے اور باقی کسٹمر ڈیلنگ کے ساتھ تو کسٹمر سیڈیسفیکشن ہمارا سب سے بڑا اہم ہوتا ہے کہ ہمارا کسٹمر ہم سے ناراض نہ ہو اس کے لیے ہم بندے نے اگر ہم سے سال پہلے بھی ریبٹ لیا سال بعد بھی کوئی مسئلہ لے کے آتا ہے تو ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں تو یہی الحمدللہ بس ریزن ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی دی اچھا سر بتائیے گا کہ ریبٹ فارمنگ کی جب بھی بات کی جائے لوگ لاکھوں کمانے کروڑوں کمانے کی بات کرتے ہیں کیا آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے سر ریبٹ فارمنگ سے لوگوں نے بلکل لاکھوں کروڑوں کمائے بھی ہیں اور لاکھوں کروڑوں ڈبوئے بھی ہیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے کام کر رہے ہیں آپ ڈائریکٹ آ جاتے ہیں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں میرے پاس پچیس لاکھ روپے آئے میں یہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں میرے پاس دس لاکھ روپے آئے میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں ایسے لوگوں کو ہم ہمیشہ ڈسکریج کرتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں سب سے پہلے نقصان اٹھا کے باہر جاتے ہیں اور پھر اسے انڈسٹری بھی تھوڑی بدنام ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جی ریبٹ فارمنگ ہے فلاپ بزنس ہے اور اس طرح کی باتیں تو ہمیں ہر ایک کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ آئیں ایک پیر لیں دو پیر لیں بنیز کے پیر لے لیں یا ایک بریڈر پیر لے لیں بریڈر سیٹ لے لیں تو چھوٹے لیول سے آپ انویسٹمنٹ کریں اکثر لوگوں کی کالز آتی ہیں جیسے ہماری یوٹیوب ویڈیوز سے کہ جی میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں میں دوبیہ سے بات کر رہا ہوں جوب چھوڑ کے آنا چاہ رہا ہوں تو ہم انہیں یہی کہتے ہیں آپ جوب چھوڑ کے نہ آئیں آپ ہی پاکستان میں کسی کو ایک دو پیر سے سٹارٹ کر کے دے دیں آج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم پہنچے یہ ایک دن میں نہیں پہنچے الحمدللہ اس پہ تین سال لگیں تو بلکل لاکھوں کرونوں کمائے جا سکتے ہیں لیکن ایک طریقے کے ساتھ آپ ایک پلین لے کے چلیں اور یہ نہیں کہ آپ فوراں ہی سارا پیسہ اس کے اندر جھوپتے اچھا سار ہم نے کافی سارے جدید قسم کے ریبٹ فارم ویزر کیے کہ جز بڑے مارڈرن شیڈ کی جو سٹرکچر ہے وہ بھی مارڈرن قسم کا آپ نے سادہ سا ان کا جو شیڈ ہے وہ تمیر کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں جیسا کہ کامران سے بھی آپ کی بات ہو رہی تھی تو اس نے بھی یہی بتایا ہمارا فوکس کوالیٹی کی اوپر رہا ہے ہم شیڈ کے اوپر لاکھوں روپے لگا لیتے بعد میں ہمارے پاس ریبٹس کے لیے کچھ بھی نہ بچتا تو اس کا فائدہ کوئی بھی نہیں تھا ہم نے ریبٹس کے اوپر جیسا کہ آپ نے دیکھا ویڈیوز بھی دیکھیں اور باقی بھی ڈیٹیل موجود ہیں ہم نے امپورٹ کے اوپر فوکس کیا جب ہم نے بزنس انیشیلی سٹارٹ کیا پہلے سال میں تو ہم نے خود ریبٹس امپورٹ کیے ہم نے وہ پیسہ امپورٹ پہ لگایا ہم نے وہ پیسہ اپنی بریڈ کو امپروو کرنے پہ لگایا تو باقی بھی جو ریبٹس کے لیے ایک انوائیمنٹ چاہیے ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیجز دیکھ سکتے ہیں ٹھیک 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 فور بائی ٹو کے ہمارے کیجز ہیں اور ریبٹ آرام سے اس میں رہ رہ رہا ہے ریبٹ کو کوئی مسئلہ نہیں پانی کی پرپر اس کے لیے فیڈر لگائی گئی ہیں اس کے فیڈ کے برتن ہیں ہر لحاظ سے آپ اس کا پروپر اس کے صفائی کا سسٹم دیکھیں تو اس پہ ہمارا ٹھیک ہے دیکھنے میں لوک آس لگ رہا ہے لیکن موڈرن جو سٹینڈرڈ ہیں اس کے مطابق ہے اچھے سر بتائیے گا کہ جو لوگ نیا فارم نئی فارمنگ سٹارٹ کنا جاتے ہیں ان کو آپ کیا ریکمنٹ کریں گے پہلے تجربہ حاصل کریں یا کی کام سٹارٹ کریں جی بلکل جی کوئی کام بھی تجربے کے بغیر نہیں ہوتا سب سے پہلے آپ ایک دو پیر لے لیں تین پیر لے لیں آپ ان کو بنیز بہتر یہی ہے آپ ان کو بڑا کریں آپ ان کو بڑا کریں گے آپ دیکھیں گے ان کے اندر بیماریاں کیا آ رہی ہیں ان کے اندر پرابلمز کیا آ رہی ہیں تاکہ آپ کو کوئی بڑا نقصان نہ ہو تو جب آپ دیکھیں گے آپ نے تین پیر لی اس میں سے ایک آدھ آپ کا مر بھی جاتا ہے ایک دو زائع بھی ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کا جو لاؤس ہے وہ ریکاور کر کے دے دیں گے اس میں آپ مختلف قسم کی ایکسپیرمیٹس خیر اس میں نہیں کرنے چاہیے لیکن آپ کافی ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں خاص طور پر ان کے رہنے کے حوالے سے کھانے پینے کے حوالے سے ان کی بیماریوں کے حوالے سے اے صرف بیماریاں ان میں اتنی زیادہ نہیں ہیں جیسے آپ کی پولٹری میں ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں سیکھ سکتے ہیں تو کبھی بھی فوراں بات وہی جیسے میں نے سٹارٹ میں بھی کی آپ بڑے اس کی طرف نہ جائیں جی میں نے سو ریبٹس سے سٹارٹ کرنا ہے یا میں نے پچاس ریبٹس سے سٹارٹ کرنا ہے تھوڑے سے سٹارٹ کریں اور سیکھ کے کریں سبر کے ساتھ چلیں انشاءاللہ آپ سیکھیں گے بھی اور کامیابی بھی ہوگی اچھے سر بتائیے گا کہ ریبٹس کو رکھنے کے لیے جو انوارمنٹ ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے ریبٹس کا یہ ہے لیکن تیمبریچر کم گئے مطلب نہیں کہ زیرو یا برف علاقوں میں یا ٹین اب آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں پر پراپر وینٹیلیشن ہے آپ یہاں اندر کھڑیں آپ کو اس طرح سے کوئی گرمی فیل نہیں ہو رہی کیونکہ وینٹیلیشن ہم نے پراپر کراس وینٹیلیشن کی ہوئی ہے اس کے علاوہ ان کا فریش وارٹر ان کے لیے آویلیبل ہے ڈائریکٹ سن لائٹ میں نہ رکھے ہوئے ہوں اور جو انگلیش انگورا یا جائنٹ انگورا جو وول والے ریبٹ ہیں بہتر ہے گرمیوں میں ان کو ٹرم کر دیں ان کی وول ٹرم کر دیں اور بس پراپر ان کے پانی کا خیال رکھیں فیل کا خیال رکھیں وینٹیلیشن کا خیال رکھیں تو بس یہی چاہیے ریبٹ کا یہ ہے کہ چھے سات مہینے میں یہ بریڈر ہو جاتا ہے لوگ چھے مہینے میں بھی کر دیتے ہیں بہتر ہے تھوڑا ویٹ کریں سات ساڑھے سات مہینے کو تب جا کے اس سے پہلی بریڈ لیں اس میں ہوتا ہے کہ وہ اپنا میکسیمم سائز اور میکسیمم ویٹ گین کر لیتا ہے اس کے بعد آپ اسے بریڈ لینہ سٹارٹ کر لیں اچھے سر بتائیے گا کہ آپ کے پاس ابھی ٹوٹل بریڈز کتنی ہیں تقریباً ہمارے پاس دس کے قریب بریڈز اس وقت موجود ہیں ہمارا مینلی جو فوکس ہے وہ انگلیش انگورا فلیمش نیوزلینڈ وائٹ جرمن جائنٹ ابھی ہم نے ریسنڈی انٹروڈیوز کرایا اس کے علاوہ چیک ایڈ مینی چیک ایڈ لوپ کے ہمارے پاس بریڈز ہیں فرنچ لوپ ہے مینی لوپ ہے تو یہی ڈیفرنٹ رسم کے ہمارے پاس جو بریڈز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ باقی فوٹیج میں بھی دکھا سکتے ہیں ساری اچھے سر لاسٹ پہ بتائیے گا کہ اگر کوئی بندہ آپ سے خریدنا چاہتا ہے ریبیڈز اس کا کیا طریقہ کر رہا ہے سکرین پہ ہمارے نمبرز جیسا کہ چل رہے ہیں آپ کوئی بھی ہمیں کال کر سکتا ہے کال کر کے ہمیں بکنگ کروا سکتا ہے اور ہم یہاں سے کارگو کر دیتے ہیں وہاں سے پیمنٹ سینڈ کر دیتا ہے تو یہی طریقہ ہے کئی بھی کسی بھی شیئر میں بھی ہو پاکستان میں ہم ہماری ڈیلیوری سروس موجود ہے کارگو ہم کرتے ہیں اور وہاں سے ریسیب کر سکتا ہے اچھا صاحب نیا بندہ وہ انویسٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ فراد نہ ہو جائے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں آپ جہاں سے بھی خریدیں آپ اپنی ریسرچ کر کے خریدیں یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں ہنڈرڈز اف ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ آپ اپنی اس پہ پوری ریسرچ کریں پھر آپ اس میں دیکھیں کہ جو فارم آپ کو بہتر لگتا ہے جہاں پہ بہتر قوالیٹی موجود ہے بہتر اچھے فارمز ہیں پاکستان میں آپ وہاں پہ جائیں دیکھیں کراس بریڈنگ نہیں ہو رہی سارا کچھ دیکھ کے اس کے علاوہ جہاں سے دل کرے آپ خرید سکتے ہیں لیکن یہ آپ میک شور کریں کہ وہاں پہ جو چیزیں وہ قوالیٹی والی موجود ہیں اچھا صاحب لاسٹ پہ آپ ریبٹ فارمنگ کے مطلق کوئی مشورہ دینا چاہیں سارا ریبٹ فارمنگ کے حوالے سے میرا یہی مشورہ ہے جو میں شروع سے بات کر رہا ہوں یہ ایک دن کا نہیں کہ آپ بولیں میں نے آج پچاس ریبٹ رکھ لی ہیں تو کل میں نے اس سے مہینے کا تین لاکھ رکھا کمال لینا ہے آپ سلولی جائیں سلولی انگریجولی آپ جب جائیں گے آپ سیکھیں گے بھی آپ نقصان سے بھی بچیں گے اور آپ دیکھ سکیں گے اگر شروع میں ہی آپ کا نقصان ہو رہا ہے آپ سے نہیں ہو رہا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ میرے لیے نہیں بنا دوسرا ایک اور چیز اس کو لوگ لوگ اس کو بہت لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں کوئی کام شام اس میں نہیں اس میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے ہمارے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی کیجز لگے ہوئے ہیں ہمیں ہر کیج کے اندر جو موجود ریبٹ ہے اس کے بارے میں پتہ ہے اس کی نیچر کا پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ کس طرح سے ڈیلی ہمیں ایک ایک ریبٹ کو چیک کرنا پڑتا ہے آپ اگر بولیں جی میں نے ریبٹ رکھ کے کسی نوکر کے حوالے کر دینے تو ایسے ریبٹ فارمنگ نہیں ہوگی آپ کو اپنے ریبٹ کو خود دیکھنا ہوگا وہ کب بریڈ کر رہا ہے کب وہ بریڈ نہیں کر رہا بعض کب بریڈ کرتے ہیں یہ بچے اپنے کیجز میں جالی کے اوپر دے رہتے ہیں ہمیں وہ اٹھا کے فوراں اگر تین چار گھنٹے کے اندر ہم نہیں رکھیں گے اس کے نیس باکس میں وہ بچے مر جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو کیر کرنی پڑے گی ٹائم دینا ہوگا ایک لیسٹ آپ کو دن میں اسے دو سے دھائی گھنٹے صبح دو سے دھائی گھنٹے آپ کو دینے ہوگے گھنٹہ آپ اسے صبح دے دیں گھنٹہ اسے شام میں دے دیں دن کو آدھا گھنٹہ اگر چیک کرنے تو یہ آپ کو ٹائم بھی دینا ہوگا اس کو اور پراپر طریقے سے کرنا ہوگا ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ